سب سے پہلے مشکور ہوں سیوہ آرٹسوسائٹی کا ارفان بھائی آپ کا حصوص علی بھائی آپ کی محبت کا اور آپ سب کا جتنے ہنمات سے اتنی دیر سے شاعروں کو برداشت کر رہے ہیں اس بلا تمہید کچھ اشارت سے میں شروع کروں گا کہ چھوڑی دیر برداشت کر رہے ہیں کہ گنتی کے کچھ دوست میرے گھر آتے ہیں گنتی کے کچھ دوست میرے گھر آتے ہیں لیکن جو آتے ہیں اکثر آتے ہیں گنتی کے کچھ دوست میرے گھر آتے ہیں لیکن جو آتے ہیں اکثر آتے ہیں اس دن سب کچھ اور بھی مشکل لگتا ہے اس دن سب کچھ اور بھی مشکل لگتا ہے جس دن تجھ سے لڑ کر دفتار آتے ہیں اور اس کے پیچھے ہاتھ کسی استاد کا ہے اس کے پیچھے ہاتھ کسی استاد کا ہے جتنے اس لڑکی کے نمبر آتے ہیں اس کے پیچھے ہاتھ کسی استاد کا ہے جتنے اس لڑکی کے نمبر آتے ہیں روٹے تو شہر بھر میں تماشا نہیں کیا روٹے تو شہر بھر میں تماشا نہیں کیا دنیا کے سامنے تجھے رسوہ نہیں کیا روٹے تو شہر بھر میں تماشا نہیں کیا دنیا کے سامنے تجھے رسوہ نہیں کیا کب کون ہس کے ملتا ہے اپنے رکیب سے ہم نے تمہارے پیار میں کیا کیا نہیں کیا یہ دوستی نکاح میں بدلیں گے ایک دن یہ دوستی نکاح میں بدلیں گے ایک دن یوں ہی تمہارے واسطے خرچہ نہیں کیا یہ دوستی نکاح میں بدلیں گے ایک دن یوں ہی تمہارے واسطے خرچہ نہیں کیا غصے میں گالیاں بھی وہ دیتا تو خیر تھی غصے میں گالیاں بھی وہ دیتا تو خیر تھی پر اس نے فون کاٹ کے اچھا نہیں کیا غصے میں گالیاں بھی وہ دیتا تو خیر تھی پر اس نے فون کاٹ کے اچھا نہیں کیا آخری غزل کی کچھ اشار میں پیش کرتا ہوں یہ وصل کیا کہ خدا تور ہی جلا دے یار یہ وصل کیا کہ خدا تور ہی جلا دے یار مزا تو جب ہے کہ وہ ورش پر جگہ دے یار یہ وصل کیا کہ خدا تور ہی جلا دے یار مزا تو جب ہے کہ وہ ورش پر جگہ دے یار میں روز خواب میں انچی جگہ سے گرتا ہوں بہت مزا میں روز خواب میں انچی جگہ سے گرتا ہوں تو مجھ کو چھوڑنے والا ہے تو بتا دے یار میں روز خام میں انچی جگہ سے گرتا ہوں تو مجھ کو چھوڑنے والا ہے تو بتا دے یار تو میرے بعد انہیں پھر بلالے محفل میں تو میرے بعد انہیں پھر بلالے محفل میں بس ایک بار میرے سامنے اٹھا دے یار تو میرے بعد انہیں پھر بلالے محفل میں بس ایک بار میرے سامنے اٹھا دے یار وہ میرا ہو نہیں سکتا تو اے مصور سن ہماری ساتھ میں تصویر ہی بنا دے وہ میرا ہو نہیں سکتا تو اے مصور سن ہماری ساتھ میں تصویر ہی بنا دے یار ایک نظم اگر میں روز خام میں انچی جگہ سے گرتا ہوں میں روز خام میں انچی جگہ سے گرتا ہوں تو مجھ کو چھوڑنے والا ہے تو بتا دے یار اور ایک بہت محبت ایک نظم صاحبت آپ کی جازے سے کہ مجھے صبح ہونے کی یوں بھی خوشی ہے کہ اب تو اٹھے گا کفیل بھئی مجھے صبح ہونے کی یوں بھی خوشی ہے کہ اب تو اٹھے گا اور تیرا میسیج جو سورج کی کرنوں سے پتلی کے رنگوں سے بڑھ کر ہسی ہے وہ میسیج جو آئے تو پھولوں کو گلشن میں کھلنے کا مقصد ملے اور بعد سبا بھی وہ خوشبو اٹھائے چمن سے نکل کر بس ایک تجھ سے کم تر جمیلو حسین کو ہر ایک محجبین کو بتاتی پھرے کہ ہاں تو اٹھ گئی ہے تو جس میں بھی تیرے خد و خال پڑنے ہوں جیسے کہ شاعر جو دیکھتے تھے کہ تُو اپنی چھت پر ذرا بال جھٹکے تو وہ بھی تخیل کا زینہ چڑھیں اور منظر لکھیں اور منظر بھی ایسا جو دیکھتے تھے کہ تُو اپنی چھت پر ذرا بال جھٹکے تو وہ بھی تخیل کا زینہ چڑھیں اور منظر لکھیں اور منظر بھی ایسا کہ جو قبل اس سے کسی رائٹر کو کسی کاری گھر کو میسر نہ تھا اور سبھی فلسفی جو بہت مطمئن تھے کہ جب تو ہسے گا تو ان پر کھلے گا کہ کیسے پریزم سے آتی ہوئی روشنی سات رنگوں میں بڑھ کر دکھر جاتی ہے اور سبھی فلسفی جو بہت مطمئن تھے کہ جب تو ہسے گا تو ان پر کھلے گا کہ کیسے پریزم سے آتی ہوئی روشنی سات رنگوں میں بڑھ کر دکھر جاتی ہے اور تیری نیلی آنکھیں ہی اب پیہ کریں گی کہ دے رنگ پانی بھرے اس سمندر کا رنگ ایسا کی انہیں لگ رہا تھا انہیں لگ رہا تھا کہ جب تُو چلے گا انہیں ہر پیورم کا کلیاں ملے گا مگر کون سمجھا مگر کون سمجھا کہ تُو ان مسائل کی پیچیدگی میں اضافہ کرے گا کہ گر تُو نے اٹھنے میں تاخیر کر دی تو پھر کیا بنے گا موسیقی